سٹوڈنٹس ہم بات کریں گے graph of a general cubic function کی اب function سب سے پہلے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ function جیسے ہمارا stromach ایک function ہے اور اس میں جو food ہے وہ ایک ہم input کے طور پر جو ہے وہ رکھ رہے ہوتے ہیں جبکہ output میں energy ملتی اسی طرح maths میں ہم جب ایک function بناتے تو اس میں process ہو رہا ہوتا ہے اب وہ process جو ہے وہ linearly میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ algebraic جو ہمیں پاس expression اس کے طرح ہو رہا ہوتا ہے یا quadratic یا cubic یا اس کے علاوہ کوئی بھی degree ہو سکتی ہے اب اس میں جو input ہے ہمارے پاس جو کہ ہم وہ elements insert کریں گے function کے process ہونے کے لیے جن کے against ہمیں output میں elements چاہیے ہیں تو ہم ہمیشہ input میں وہ element لکھتے ہیں جس سے output میں ہمیں آپ کو elements مل سکیں یا function جو ہے وہ damage نہ ہو ٹھیک ہے تو input کے elements جو ہیں وہ domain کے elements کہلاتے ہیں جو کہ independent ہمارے پاس variables ہیں جبکہ جو output کے elements ہیں وہ جو ہے ہمارے پاس وہ depend کر رہے ہوتے ہیں input کے elements پہ یہ تو بات ہوگی تھوڑی سی ریوین کے حوالے سے اب اگر میں ایک general cubic expression لکھتا ہوں polynomial تو اس میں ہم لکھیں گے ax cube plus bx square plus cx plus d is equal to اب اس کو چونکہ میں ایک function کے طور پر لے رہا ہوں تو میں اسے f of x کہوں گا f اس میں وہ binary relation ہے جو کہ x کے element کو y پر لے کے جا رہے ہیں لیکن کس پروسس کے بعد اس پروسس کا جو فارمولا ہے وہ یہ ہے cubic polynomial expression ٹھیک ہے جی اب graph draw کرنے سے پہلے کچھ باتیں آپ کو میں بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ کی ریوین کے لیے یا آپ کی information کے لیے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر اگر ہم quadratic یا چلے linear کی میں بات کرتا ہوں اگر میں پاس linear function ہوتا جیسے ax plus b ٹھیک ہے تو اس کا اگر میں graph draw کرتا تو میں پاس ایک straight line آنی تھی ٹھیک ہے اس پہ ذاری بات infinite points ہیں جو ایک ہی slope میں ہے ایک ہی direction میں ہے اگر میں جو function quadratic لیتا ax square plus bx plus c تو اس case میں میرا جو graph ہے وہ parabolic shape کا ہوتا ٹھیک ہے یعنی concave shape کا ہوتا اس میں اگر فرض کریں یہ x axis is a line horizontal اور یہ line جو میں پاس اگر یہ vertical line ہے ٹھیک ہے تو جہاں پہ میرا curve x axis کو جن دو points میں meet کرے گا یہ x کی جو دو values ہیں basically یہی اس equine اگر میں اس equine کو solve کرتا ہے equal to zero رکھے quadratic equine کے طور پر تو میرے پاس یہ x کی وہ دو values آتی جو کہ اس equine کے roots کہلاتے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں ہم نے یہ بات دیکھی تھی کہ a جب positive ہوتا ہے تو جو shape ہے parabola کی وہ upward ہوتی ہے اور جب a negative ہوتا ہے تو اس parabola کی جو shape ہے وہ downward open ہوتی ہے مطلب اس طرح سے کہ یہ x axis ہے اور یہ فرض کریں یہ y axis ہے تو یہ اس طرح سے downward اس کا face ہوگا اب یہ جو اس کا axis of symmetry ہے یہ جب ہم انہیں graph draw کریں گے تو ہم اس کو دیکھ لیں گے کہ یہ کہاں پر آ رہا ہے یہ کون سے مطلب quadrants میں آئی گی یہ line ٹھیک ہے تو یہ باتیں تو ہم نے already دیکھی میں اسی طرح جب ہم اب cubic جو ہمارے پاس یہ polynomial expression جب میں اس کا graph draw کروں گا ظاہری بات ہے اس کے لیے بھی مجھے f of x کو zero کے equal put کرنا ہوگا means کہ f of x جیسے ہم جانتے ہیں کہ y کے equal ہے اور y کو اگر ہم zero کے equal لکھ رہے ہیں تو یہ x axis کی equine بن جائے گی یہ جو ایک horizontal line ہے اب ہمارا graph جب x axis کو جن جن points پر meet کرے گا وہ basically ہماری اس equal کے roots کے لائیں گے جو کہ cubic equal کے case میں تین ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ یہ بات یاد رہے کہ جب ہم نے different graphs میں دیکھا ٹھیک ہے ہم نے different graphs میں اس طرح study کیا کہ جب a positive ہوتا ہے تو graph جو ہمارا اگر فرض کریں یہ یہ چلیں ادھر ہی میں آپ کو draw کر کے بتا دیتا ہوں کہ یہ graph ہمارا کچھ اس طرح سے بنے گا ٹھیک ہے یہاں کہ minus 2 ٹھیک ہے minus 2 پہ پھر یہ minus 1 پہ اگر فرض کریں meet کرتا ہے ٹھیک ہے یہ اس طرح سے اور اس کے بعد یہ zero پہ آتا ہے کہ x axis کو touch کرتا ہے ٹھیک ہے تو اب تین جب اس کے roots مکمل ہو جاتے تو اس کے بعد اب zero سے one کے interval میں اس میں بہت زیادہ rapid increase آئے گا یہ اس case میں جب a positive ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح minus 2 اور 3 کے جو جو چھوٹے سا small سا ایک interval ہے اس میں اگر آپ اس graph کی movement دیکھیں گے تو بہت زیادہ اس میں rapid decrease آئے گا یہ graph اس طرح میں اس طرح کا بنتا ہے جب a positive ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح اس میں ہم نے یہ بھی بات دیکھی کہ اس کے لئے بی اور سی کی value ہم درڈز کریں گے ڈی کی تو different طرح کی shapes آئیں گی ٹھیک ہے تو ہم نے بات دے بھی دیکھی کہ جب a zero سے less ہوگا ٹھیک ہے تو اس صورت میں graph جو ہمارا بنے گا وہ کچھ پھر اس shape کا ہوگا مطلب پہلے اگر two کے بعد decrease آئی تھی تو اب increase آئے گا یہ وہی فرض کریں یہ وہ تین roots ہیں جو کہ ہماری equine کو satisfy کریں گے جن کو اس نے بہت rapid decrease کرنا ہے یہاں بہت زیادہ decrease کرنا ہے یہ صحیح سے بہت زیادہ decrease کرے اور یہاں اس نے بہت rapid increase کرنا ہے ٹھیک ہے اسے graph x میں کم variation آئیگی y میں بہت زیادہ اس کے مقابلے میں variation آئیگی increase بہت آ رہا ہوگا x میں بہت کم increase اور y میں بہت زیادہ decrease ہے تو graph اس طرح سے move ہوگا ہمارا ٹھیک ہے continuity شو ہوگی اس میں لیکن اس طرح کا graph بنے گا پھر اسی طرح ہم نے different جو ہے وہ جب cubic expressions کا جب graph بنایا ان کو مطلب function کے طور پر جب لکھا ٹھیک ہے تو اس میں ہم نے اس طرح سے بھی دیکھا کہ ہمارا graph جو ہے وہ کہیں بھی x-axis کو touch نہیں کرتا ٹھیک ہے مطلب اس کے ہو سکتے ہیں کہ ہم تینوں کے تینوں roots imaginary ہوں x-axis کو کوئی بھی touch نہ کرے ٹھیک ہے جب x-axis اس کو curve touch نہیں کرتا تو اس صورت میں جو graph ہوتا ہے اس کے roots جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں جی imaginary ہوتے ہیں ٹھیک ہے already میں آپ کو یہ بات بتا چکا ہوں تو graph اس طرح سے بھی بن سکتا ہے ٹھیک ہے پھر ہم نے اس میں یہ بھی بات دیکھی کہ graph جو ہے ہمارا وہ اس طرح سے بھی مطلب ہم نے دیکھا کہ اس میں اگر اس سے پچھلے میں دیکھیں تو آپ کا turning point نظر آئی ہے اب ہو سکتا ہے ہمارا graph جو ہے وہ کچھ اس طرح سے بنے اس میں decrease اگر x-axis value decrease کرنے سے y میں بھی decrease آرہا تو وہ decrease ہی ہوتا جا رہا ہے مطلب اس میں کوئی turning point نہیں آرہا جیسے پچھلے میں اگر آپ دیکھیں graph میں تو اس میں turning points آئی تھے ٹھیک ہے اس میں اب کوئی turning point نہیں graph اس طرح سے بھی بن سکتا ہے ٹھیک ہے اور graph جو ہے وہ اس طرح سے بھی بن سکتا ہے ٹھیک ہے اس میں different چونکہ shapes بنتی تو میں آپ سے وہ shapes discuss کر رہا ہوں جو کہ ہم نے normally زیادہ ان کو دیکھا ہے یہاں سے graph اس طرح آنا تھا تھوڑا سا کلت بنا رہا ہوں اس طرح سے ٹھیک ہے تو اس میں اب x-axis کو اگر فرض کریں اس point پر meet کر رہا ہے تو یہ اس کا root ہوگا مطلب اس میں ایک ہی root جو ہے اس جو function ہے جس کا یہ graph یہاں پر بنایا گیا ہے یہ ایک ہی ہے ٹھیک ہے اسی طرح اب ہم نے اگر اس سے پہلے جو different curves بنائے ہیں ٹھیک ہے فرض کریں اگر curve اس طرح سے بنتا ہے تو پھر یہ function نہیں ہے مطلب آپ اگر ایک vertical line draw کریں اور یہ curve کو دو points print a sec کریں یا دو سے زیادہ تو یہ graph جو ہے وہ کسی function کا نہیں ہوتا اس لئے آپ یہ چیز محسوس کریں گے کہ ہم جتنے بھی میں نے ابھی curves بنائے ہیں ان میں میں نے جو بھی curves show کیا ہے اس میں اگر vertical line draw کی جائے تو وہ اسے ایک سے زیادہ point پر meet نہیں کرے گی ٹھیک ہے تو یہ اس چیز کا بھی مطلب آپ اگر خود کوئی example show کرنا چاہتے ہیں تو اس چیز کا آپ خیار رکھے گا کہ زیادہ bends نہیں لائیں گے آپ زیادہ turning points نہیں لائیں گے ٹھیک ہے تاکہ یہ بات پھر آپ کے contradiction میں نہ چلی جائے کہ آپ جو curve بنا رہے ہیں وہ basically آپ ایک function کا بنا رہے ہیں لیکن curve جو بنا ہوگا وہ function کا نہیں ہوگا پھر اس صورت میں ٹھیک ہے جی اب میں جو ایک question یہاں پر ایک لکھ رہا ہوں جی f of x is equal to x minus 1 ٹھیک ہے x plus 1 into 2 minus x میں نے مطلب اس جو function جس کا میں graph بنانے جا رہا ہوں اس کے پہلے سی factor کر لی ہیں اور یہ x axis کو ان تین points کے اوپر meet کریں گے ٹھیک ہے مطلب یہاں پر x کی value 2 لکھنے سے یا minus 1 یا 1 لکھنے سے یہ value of the function zero ہو رہی ہے تو میں اس کا جو graph بقاعدہ values لے کر next اسی ویڈیو کو continue کروں اس میں draw کروں گا اور وہاں پر آپ کو پھر thoroughly اس graph کو میں explain کر دوں گا مطلب